ہماری شریعت دینِ اسلام میں سجدہِ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سجدہِ تعظیم کسی کو کرنا زندہ یا مردہ کو حرام ہے پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن آستانہ بوسی پدم بوسی بلا کراحت جائز ہے سعادت ہے عقیدت ہے محبت ہے سجدہ نہیں کیونکہ قدم بوسی میں بھی شکل سجدے کیسی ہو جاتی ہے جیسے ماں کے قدم چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا تو جو ماں کے قدم چومنے کے لیے جھکے گا شکل سجدے کیسی ہو جائے گی اور دیکھنے والا گمان کرے گا سجدہ کر رہا ہے جبکہ اگلا قدم بوسی کر رہا ہے فرق کرنے والی چیز نیت اور جس نے یہ عمل کیا جب وہ خود واضح کر رہا ہے کہ وہ عقیدت سے قدم بوسی کو جھکا ہے تو اس کو بلا جواز سجدہ کہنا یہ ظلم ہے زیادتی ہے اناد ہے اس کے سوا کچھ نہیں میں نے یہ دو کتابیں لکھی ہیں مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات اور دوسری کتاب قبر کے احکام اور آتاب اس میں میں نے احادیث نقل کی ہیں مسند احمد میں حدیث موجود ہے اور ابن اساکر میں موجود ہے المستدرک میں موجود ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے انہوں نے قبر پر مو رکھا بوسا دیا اور یہ چیز حدیث میں موجود ہے آستانہ بوسی بوسا زن بر آستانے کا ملے یہ مولانا روم اور علامہ اقبال کے کلام میں موجود ہے تو بوسا دینا اور بات ہے سجدہ کرنا اور بات ہے دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے اور نیت ایک شخص واضح کر رہا ہے اس کے بعد اسے یہ کہنا کہ نہیں وہ سجدہ کر رہا ہے بوسا نہیں دے رہا تو یہ زیادتی ہے واضح رہے آستانہ بوسی قدم بوسی بلا کراہت جائز ہے